ایسا سیاسی رہنما قائد اعظم کا ساتھی رہا اور ان کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ کر عرض پاک پہنچا مگر قائد اعظم کی آنکھ بند ہوتے ہی وزیر قانون پر زندگی تنگ کر دی گئی تحریک پاکستان کا یہ لیڈر واپس انڈیا جانے پر مجبور ہوا تاریخ کے پوشیدہ گوشیں سیاسی تاثب کی انوکی داستان کھوٹے سکھوں کی کھری سادشیں اتفاق یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے پہلے وزیر قانون دلت ہندو تھے جیہاں انڈیا میں ڈاکٹر امبیٹکر نیرون نے ڈاکٹر امبیٹکر کو بنایا جس نے آئین بنایا انڈیا کا اور آج اسے پوری بھارتی قوم بابا امبیٹکر کے نام سے عزت کے نام سے پکار دی ہے قائد اعظم نے بھی ایک دلت ہندو کو پہلا وزیر قانون بنایا جیہاں پاکستان کے پہلے وزیر قانون ایک دلت اور ہندو تھے جوگندر نات منڈل مگر پاکستان نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کتنا بھیانک سلوک کیا آپ جان کے حیران رہ جائیں گے تاریخ کا ایسا پوشیدہ گوشہ جسے ہمارے سامنے نہیں لایا جاتا حیران کن حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں قائد اعظم کی گیارہ اگست کی ریاست کے حوالے سے تقریب کو متنازہ بنا دیا گیا چلیں ہم غیر متنازہ حصے پر بات کرتے ہیں قائد اعظم نے شہری حقوق کے حوالے سے فرمایا آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب داد یا عقیدے سے ہو مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں آپ تنکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے منذبی معنوں میں نہیں کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے پاکستان میں عقلیتوں کا تحفظ اور حقوق یہی وجہ تھی کہ بانی پاکستان نے بنگال کے متحرک رہنما جوگندرنات مندل کو وزیر قانون چننا مندل ہندوستان میں پسواندہ طبقات کی جدوجہد کا مرکزی کردار رہے قابل اور پر اعتماد سیاست دا مگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسلم ریاست پاکستان آنا اتنا کٹھن اور بڑا فیصلہ شاید اسی لیے ان کو کٹھن نتائج بھی جھیلنا پڑے مندل پاکستان قانون ساز اسمبلی کے پہلے اسپیکر پہلے وزیر قانون امور برائے کشمیر اور دولت مشترکہ کے لیے دوسرے وزیر رہنے کا اعزاز رکھتے ہیں جوگندرنات مندل دس اگست کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے پہلے اسپیکر کی حیثیت سے خطاب کرتے ہیں پاکستان کا انتخاب اس لیے کیا کہ مسلم برادری جس نے انڈیا میں اقلیت ہوتے ہوئے اپنے حقوق حاصل کیے وہ اپنے ملک میں اقلیتوں کے ساتھ انصاف اور وسیع القلبی کا مظاہرہ کریں تقسیم ہند انڈیا اور پاکستان ایک ہندو سیاسی رہنما پاکستان آ جائے تو کیا گزری ہوگی ہندو سیاست دانوں پر مگر اس سے بھی زیادہ عذیتناک یہ ہے کہ جب مندل کو واپس جانا پڑا تو ان پر کیا گزری مندل انیس سو پچاس میں واپس گئے کیوں گئے تاریخ کے صفات پڑھ دیں گے بہرحال انیس سو پچاس میں مندل چیالیس سال کے تھے مندل کو بخوبی پتا تھا کہ واپسی کتنی بھائیانک ہوگی زندگی کے باقی اٹھارہ سال انڈیا نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے پاکستان کے گمنام ہیروز کی سیریز میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں ویگم دقار النسان نون کے بارے میں جنہوں نے گوادر کو پاکستان میں شامل کروایا علامہ محمد اسد کے بارے میں یورپی یہودی خاندان کا بیٹا اسلام کا عظیم مبلغ عالمی شورت یافتہ مصنف دانشوار اور تحریک پاکستان میں علامہ اقبال اور قائد آزم کے ساتھی اب پاکستان کے پہلے وزیر قانون قائد آزم کے دست راست ایک اور گمشدہ ہیرو جوگندر نات مندل بنگال کے قضبے باقر گنج کے کسان گھرانے کا بیٹا باڑی سال میں تعلیم اور اسی شہر سے میوسپل سیاست سے آغاز اچھوت، تلت، شودر یا شیڈول کاسٹ نشل طبقے کے لیے آواز اٹھائی سماجی ناانصافیوں کے خلاف بغاوت شاید اقلیت ہونے کا دکھ انہیں مسلمانوں کے قریب لائے مندل نے تقسیم سے پہلے بھی پاکستان کا بڑا ساتھ دیا انیس سو چالیس میں کلکتہ کارپورشن میں منتقب ہوئے تو مسلم عوام کی آواز بند دے رہے انیس سو تیتالیس میں فضل حق اور خواجہ نازم الدین کی وزارتوں کے لیے مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے رہے انیس سو چالیس سیتالیس میں قائد اعظم کو عبوری کابینہ کے لیے پانچ وزراء کی ضرورت تھی تو مندل کام آئے کانگرس نے ایک مسلمان مولانا ابوالکلام آزاد کو وزیر بنا کر دکھایا کہ کانگرس ہندو اور مسلمان دونوں کی نمائندگی کرتی ہے اس کا توڑ کرنے کے لیے قائد اعظم نے مندل کو وزیر بنانے کی خواہش کی تو انہوں نے مایوس نہ کیا یہ معاملہ کتنا اہم تھا زاہید چودری اپنی کتاب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں لکھتے ہیں مسلم لیگ کی جانب سے اچھوت کو وزیر بنانے پر ہندوستان میں تو کوہرام مچا مگر لندن میں لیور حکومت بھی پریشان تھی لارڈ پینتک نے گورنر جنرل لارڈ ویول کو لکھا ممکن ہے اس فیصلے کے بعد کانگرس عبوری حکومت میں شامل ہونے سے انکار کرتے ہیں اچھوت کو مسلم لیگ کرنمائندہ تسلیم کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا قائد اعظم نے منڈل کو صرف وزارت ہی نہیں دی بلکہ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس کی صدارت بھی دی اس عمل سے قائد اعظم کی سوچ کا پسا چلتا ہے یہ سب تو ٹھیک ہے مگر پھر ایسی کیا وجہ تھی کہ پرکوں کا ملک چھوڑ کر پاکستان آنے والا اتنا بڑا سیاسی رہنما مایوس ہو گیا قائد اعظم جب تک حیات رہے سب ٹھیک تھا ادھر جنہ صاحب کی آنکھ بند ہوئی کابینہ نے نظریں پھیر لی اور کابینہ سے بڑھ کر بیروکریسی جو شروع سے پاکستانی سیاست پر غالب رہی منڈل کو غددار سمجھتی تھی وزیر قانون اجنبی ہو گیا اس کے باوجود 1948 سے 1950 تک منڈل لیاقت علی خان کابینہ کا حصہ رہے بیروکریسی کے لیے منڈل سیاسی اچھوت بن چکے تھے لیاقت علی خان دادرسی کرتے رہے مگر صورتحال بدل چکی تھی بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ منڈل اسمبلی میں قرارداد بقاصد منظور ہونے پر مایوس ہوئے یہ تاریخی طور پر درست نہیں چونکہ منڈل نے اس تحریک کے حق میں ووٹ دیا تھا صرف ایک ووٹ مخالفت میں پڑا تھا اور وہ تھا میاں افتخار الدین کا بہرحال منڈل مایوس تھے تو عقلیتوں کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہ ہونے پر کابینہ میں با رہا اس پر بات بھی کی مگر کوئی سنوائی نہیں ایسے میں مشرقی پاکستان کے شہر نواکلی سلہٹ کھلنا میں مسلم لیگی کارکنوں کے دلتوں پر حملے اور انتظامیہ کی کھلی ہم آئے تھے باڑی سال میں جو منڈل کا حلقہ انتخاب تھا وہاں شودروں کے گاؤں ڈوٹ لیے گئے ہلاکتیں مذہبی مقامات پر بلوے اور پولیس کی بے حصے شاید منڈل کا خواب ٹوٹ چکا تھا اسی اقلیت کے لیے تو انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی قائد آزم کے بعد پاکستان پر بیروکریسی کی گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی اور بیروکریسی کی باغ دور چودری محمد علی کے ہاتھ میں تھی جو بعد میں وزیر آزم کے عوضے تک جا پہنچے منڈل جیسے مخلص سیاسی کارکن کی تباہی میں سب سے بڑا ہاتھ بیروکریسی کا ہے شاید پاکستان کی سیاسی تحریک میں غداری کا پہلا الزام بھی منڈل پر لگا معروف دانشور پیر علی محمد راجدی اپنی کتاب روداد چمن میں لکھتے ہیں چودری محمد علی ہمیشہ برٹش راج کی خدمت کرتے رہے انہیں پاکستانی بیروکریسی کا میمار قرار دیا جا سکتا ہے ان دنوں کیابنٹ سیکیٹری تھے انہوں نے کابینہ دستویزات وزیر قانون سے چھپانا شروع کر دی منڈل خوددار انسان تھے قائد عظم کے ساتھی تحریک پاکستان کے کارکن اور تجربہ کار سیاسی قائد وفاداری پر شک اور ایک کیابنٹ سیکیٹری کے ہاتھوں اب بیزتی جھیلنے سے بہتر استفادے نہ جانا چودری محمد علی پر یکا یک انکشاف ہوا تھا کہ منڈل غددار ہے اور شاید چودری محمد علی قائد عظم سے بھی زیادہ مردم شناس ہیں منڈل استفادے کر بھارت لوٹ گئے لیاقت علی خان کے نام طویل خط انٹرنیٹ پر دستیاب ہے جس میں انہوں نے پاکستان چھوڑنے کی وجوہات تفصیل سے بیان کی ہے منڈل ایک جہاندیدہ سیاستدہ تھے وہ خوبی جانتے تھے کہ بھارت میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا ہندو سماج میں ایک دلت رہنما کی اتنی بڑی غلطی ناقابل معافی تھی جوگیندر نات منڈل آپ نے ان کا نام اس لیے نہیں شنا کیونکہ آجازی کے بعد کی کانگریس سرکاروں نے ان کے ان اتحاد کو بھی آپ کے سامنے نہیں آنے دیا کانون کے بہت بڑے بدوان تھے لیکن جینہ کے بہکاوے میں آ کر بٹوارے کے سمائے وہ پاکستان چلے گئے تھے پاکستان میں ان کا جینہ مشکل کر دیا گیا وہ اتنے دکھی ہوئے اتنے دکھی ہوئے کہ پاکستان چھوڑ کر کے بھارت کی شرن میں آ گئے تب کی کانگریس سرکار نے ان کے ساتھ اس سے بھی جوگہ بڑا کیا اپنی مرتیو تک وہ بہت ہی مشکل پریشتیوں میں رہے کلکتہ کے قریب ایک جھوپڑی میں عمر کے اٹھارہ سال کدھارے بھارت میں انہیں غدار کے لقب سے نوازا گیا مندل کو مسلمان ملک سے ناتا جوڑنے پر چوگن علی ملہ کے نام سے پکارا جاتا اگرچہ مندل کے معاملے پر مختلف فضاحتیں پیش کی جاتی ہیں مگر حقائق بہت سادہ ہیں پاکستانی مورک ڈاکٹر آئیشہ جلال کہتی ہیں مندل کے پاکستان چھوڑ کر انڈیا منتقل ہونے کے فیصلے کی بہت ہی سادہ وجہ مذہبی تارصب تھا جس کی وجہ سے وہ مسلم ریک کے رہنماؤں کے لیے ناقابل قبول بن چکے تھے جو ان کی نئے ملک کے ساتھ وفاداری پر اس لیے سوالات کرتے تھے چونکہ ان کا تعلق نچلی ذات کے ہندو تپٹے سے تھا تقسیم ہند سے پہلے دو بار بنگال کے وزیر شاندار سیاسی کیریئر کے باوجود انیس سو پچاس سے انیس سو اٹھ سٹھ تک کلکتہ کے قریبی دلدلی علاقے دھکوریا جھیل کی ایک جھگی میں غربت کی زندگی چار بار انتخابات میں حصہ لیا اور ہر بار ہارے چونکہ سیاسی جماعتیں غدار جانتی تھی ہاں جگی کے سامنے پسماندہ تپکے سے تعلق رکھنے والے مہاجرین کا حجوع جو منڈل کو مسیحہ جانتے تھے منڈل ایک ایسے پرکشش انقلابی رہنما تھے کہ ان پر متعدد تحقیقی کتابیں مقالے لکھے گئے وہ آج بھی ہندوستان میں بحث کا موضوع ہے بہرحال یہ حقیقت ہے کہ تمام تر صورتحال کے باوجود منڈل نے ہمت نہیں ہاری کچھلے تپکات کی آواز بنے رہے منڈل اب بھی پسماندہ تپکات اور دلتوں کے مقبول رہنما تھے پانچ اکتوبر انیس سو اڑھ سٹھ کو ملہ کے ساتھ اکیلے ایک کشتی میں جلسے کیلئے جا رہے تھے کہ پرسرار طور پر مر گئے سرکاری طور پر دل کا دورہ جبکہ عوام اسے زہر کے ذریعے قتل قرار دیتے ہیں پروفیسر دوے پیونسین اپنی کتاب جنگندرنات منڈل ان کی پرسرار موت کے بارے میں لکھتے ہیں انڈیا واپسی کے بعد بھی ان کی سیاست اونچی ذات ہندووں کے لیے ایک خطرہ تھی چاہے ان کا تعلق کانگریس سے ہو ہندو مہا سبا سے یا پھر کیمنسٹ پارٹی سے منڈل کی موت کی تحقیقات کے لیے منڈل کمیشن بھی بنا مگر ویسے ہی جیسے دوسرے کمیشن بے نتیجہ رہتے ہیں منڈل موت کے وقت کتنے مقبول لیڈر تھے اس بات کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ ان کی موت کی خبر سن کر ایک سو انسٹھ نوجوانوں نے خودکشی کی جن میں سے تریسٹھ زندگی کی بازی ہار گئے منڈل خاموشی سے گزر گئے مگر ان کا پچیس صفات کا استعفاء آج بھی زندہ ہے ایک عظیم باغی ایک مقلس انقلابی ایک ایماندار سماجی کارکن اور ایک سچا عوامی نمائندہ جو دونوں ملکوں میں غدار ٹھائے تو جناب یہ تھے پاکستان کے پہلے وزیر قانون جوگندرنات منڈل اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا آپ نے دیکھ لیا حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں غداری کا پہلا الزام بھی جوگندرنات منڈل پہ لگا اس کے بعد محترم فاطمہ جناب پہ بھی لگا اور آج تک غداری کے الزامات کا سلسلہ جاری ہے بڑی عجیب دانستان ہے اگلی قسط میں ہم آپ کے سامنے لائیں گے ایک ایسی شخصیت جس نے قیام پاکستان کے بعد ایک ایسی انڈسٹری کھڑی کی جو دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنی جی ہاں چین جاپان تھائی لینڈ عرب ان ممالک کے سربراہان اس انڈسٹری کا وزیٹ کرتے تھے پاکستان کا پہلا ویجنری انڈسٹریلسٹ بڑا عظیم آدمی مگر اس کے ساتھ بھی ہم نے کچھ اچھا سلوک نہیں کیا اگلے قسط میں آپ کو یہ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں مہت سمردی کو اجازت دیجئے بہت شکریہ میسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ کا مبربک پہنچیں